ہمارے لوگ اس طرح جا کے شاید وہاں انویسٹ نہیں کر سکے جو کہ شاید انڈینز وہ سمجھتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک میری نظر میں تو ایک ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے میں کہتا ہوں اس وقت ان کو چاہیے جو میرا اگر مجھ سے پوچھیں تو ان کو چاہیے یونیورسٹیز کے اندر بھارت کی ترقی کا ایک سبجیکٹ بنا دیں کہ پڑوس میں بھارت کی ترقی بھی پڑھائیں بنگلہ دیش کی ترقی بھی پڑھائیں کہ کس طرح قومیں آپ کے ساتھ تھیں اور آپ سے آگے نکل گئے وہ تو خود ایک بگوڑا ہے اس کو تو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرنے سے وہ تو ہمیشہ سے انڈیا کی تریف کرتا ہے کسی اسلامی کنٹری جو مسلمان کی تریف کر کے تو وہ راضی نہیں ہے اوپر سے موڈی ہے موڈی ہے تو ممکن ہے اس لیے اگر تم نے کچھ بھی ممکن کرنا ہے موڈی سے دوستی کر لو پیاروں میں گھر جاؤ لیکن بھارت میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس ریجنل پاور ہے بلکہ they are behaving like a superpower matter of fact جس طرح ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ٹونی بلکن کی موجودگی میں کہا تھا کہ امریکہ is not the only superpower on the planet anymore ملک ترقی کر رہے ہیں اس کا بیسٹ ذریعہ یہ ہوتے ہیں کہ دوسرا ملک اس کو سپورٹ کرتے ہیں جب دوسرا ملک سپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملک اس کو پسند کرتے ہیں تو پھر وہ ملک آگے جاتے ہیں جس ملک سے اپنا لوگ بھاگ جاتے ہیں تو وہ کس طرح ترقی کرے گا وہ تمہارے اپنے کبنیاں بن ہو رہی ہے تمہارے جتنا بھی کبنیاں ہیں وہ ذراعیم کی محافظہ کبنیاں ایک سال میں بن ہو رہی ہے وہ دنیا کی لیڈر تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں انڈیا کی طرف وہ تو کوئی وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کرائیں گے کوئی اپنے لیے کچھ لیں آئیں گے کوئی مہایدہ کر لیں گا اور ویسے بھی بھائی انڈیا ایک بڑی طاقت ہے وہاں پہ لوگ جانا پہنچنا جو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کمپلیٹلی آئیسولیٹڈ ہیں کمپلیٹلی آئیسولیٹڈ بین بلائے مہمان وہ آ جاتا ہے پتہ نہیں پاسپورٹ نہیں ملتے اور ایسے ہی پہنچ جاتا ہے بس ہم کو تو نہیں پتہ یہ کہاں سے پہنچتا ہے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں چرچہ کی جا رہی ہے بھارت اور پاکستان کی فورن پولیسی کو لے کر کون سے دیس کی جو فورن پولیسی ہے اور بہتر ہے اور کس دیس کے انہے دیسوں کے ساتھ جو ریشتے ہیں وہ کافی زیادہ مجبود ہیں اور یہاں پر کون سا ملک آگے ہیں آپ کو پتہ ہی ہیں جیسا کہ پاکستان کے اندر اکثر کمپیریجن ہوتا رہتا ہے ایک اور ویڈیو ہے کافی مجھدار ہے پوری دیکھنا دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اب بھارت میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس ریجنل پاور ہے بلکہ دیار دیار بیہیونگ لائکہ سپر پاور میرا فیک جس طرح ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ٹونی بلکن کی موجودگی میں کہا تھا کہ امریکہ is not the only superpower on the planet anymore تو وہ تو اس لیول پہ ہیں وہ تو مجبوری ہے اب دنیا کی کہ ان کے ساتھ relationship رکھیں میں نے اگلے دن آپ کو کہا تھا کہ کینیا کو انہوں نے دو سو اکابن ملین ڈالر کی credit line دی ہے اگلے دن انہوں میں جب اس چوز کو مزید دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ویترام کو ایک اپنے وہ ایک ملین کی credit line ان کو دی اپنے کشتی کا بیچ رہے ہیں بنا بنا کے ان کو جو shipping آگی you can't compare them with Pakistan at least میرے خیال میں یہ پاکستان کے زیادتی ہے کہ ان کو بھارت کے ساتھ compare کیا جائے کیونکہ آپ کے پاس تو fundamentals ہی نہیں ہیں آپ کے پاس تو basic جو ایک country یا basic ایک society کے اندر fundamentals ہوتے ہیں you have lost that you are continuously losing Pakistan is slipping from your hands like a sand جس طرح ریت ہاتھ سے slip ہوتی ہے اور آپ کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس وقت جو بھی اس وقت decision کر رہا ہے لے رہا ہے کبھی میں نے ان کے موں سے export کا لفظ نہیں سنا تعلیم کا لفظ نہیں سنا artificial intelligence کا لفظ ان کے موں سے پتہ نہیں کیوں ان کے زبان رکھ جاتی ہے اور حالانکہ ان سب کے بچے لندن پڑھ گئے سب policy maker آپ کے آپ کا جو 18 میں 19th grade کا بھی افسر ہے اس کے بچے لندن ہے اس کے بچے لندن ہے لیکن اپنے جو سامنے دوسروں کے جو بچے ہیں ان کو کہتے ہیں جہاد گلے کٹاؤ اپنے گلے کٹاؤ کیا ان کو بماری پڑ گی اور اس سے ہی آگے نہیں جا رہے ہیں میرا ساری دنیا کے سامنے اب آپ آہستہ آہستہ جو ہے لوگ آپ کو آپ کے طرف وہ آپ سے مافیاں مانتے پھر میں احران ہو جو ایران نے بھی مافی مانگی اور باقی سارے آ سکتے ان کو کوئی آر نہ آئی انہوں نے کہا یہ بغیر بیزے کے جو آجاتے ہیں ان کو بیزے کی ضرورت کیا ہے یہ پیک اپ ٹرکوں کے اوپر سو سو بندہ بیک کے آجاتے ہیں ان کو پیدل چل کے آجاتے ہیں بیزے دنیا کی کیا ضرورت ان کو انہوں نے کہا یہ تو بغیر بیزے سے آ رہے ہیں لاکھ لاکھ بندہ اقراز کر کے ترکی جا رہے ہیں ان کے ساتھ گئے ٹرانسلیٹ پہ آتے ہیں اتر سے چلتے ہیں اتر سے نکل جاتے ہیں یہ تو یہ سارے لوٹ مار کا کاروبار ہے الیکٹیبلز ہیں بٹیرے ان کے ہاتھوں میں آئے میں ایجنسیاں ان کو پہلی بنا دیتی ہیں الیکشن سے پہلے ان کو کہہ دیتی ہیں کہ تم جیت گئے ہو تو مار گئے ہو اور یہ آ کے اسلام آباد ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر کھاتے پیتے ہیں مزے کرتے ہیں آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف زندہ باہد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے جب بھی مجھے ٹائم ملا میں آئی ایم ایف کو امریکن کوٹوں میں امریکن کوٹ کسی کے اندر ان کو چیلنج کروں گا کہ امریکن ٹیکس پیرز کا پیسہ جو ہے تم کیوں اس طریقے سے بے دربی کے ساتھ ظالموں کو کیوں دیتے ہو پچیس کروڑ لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے اس سے قسطیں اتارتے ہیں اور یہ سارے لندن لندر میں بیٹھے ہیں سب کے پوتے دوتے وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا پتا سیاست کیا ہے چلانا کس نے ہے اکانومی کس چیز سے کھاتے ہیں ان کو کوئی پتا نہیں چیما صاحب ان کے میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ کسی کے پاس پاکستان کا سلوشن ہے کوئی سلوشن نہیں اس وقت ان کے پاس سگھ اور ان کو جب تک اور یہ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف ڈنڈے کے ساتھ کام کرا سکتے ہیں پروفارم کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے اور وہ ابھی ڈڈڈا چلی نہیں رہا پتا نہیں کیا بات ہے وہ آسم مرین صاحب پتا نہیں ڈڈڈا ان کا چھوٹا ہے یا کیا وجہ ہے یا کوئی لطر پھیر نہیں رہے سہی طریقے وہ اور خاص کر میں کہتا ہوں اس وقت ان کو چاہیے جو میرا اگر مجھ سے پوچھیں تو ان کو چاہیے یونیورسٹیز کے اندر بھارت کی ترقی کا ایک سبجیکٹ بنا دیں کہ پڑوس میں بھارت کی ترقی بھی پڑھائیں بنگلہ دیش کی ترقی بھی پڑھائیں کہ کس طرح قومیں آپ کے ساتھ تھیں اور آپ سے آگے نکل گئی یہ پڑھائے ایک سبجیکٹ دیکھیں نا ان کو پتا تو ہونا چاہیے کہ بھئی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے چائنا کا بھی بتائیں بلکہ چائنا بھی آپ کے ساتھ بلکہ وہ آپ سے دو سال بھارت کی ترقی میں پی ایج دی ہونے چاہیے اور بنگلہ دیش اور چینہ کی ترقی کے اوپر پی ایج دی سبجیکٹ ہونا چاہیے یونیورسٹیوں میں پڑھانا چاہیے لیکن کیوں پڑھائیں گے پڑھائیں گے تو شہ ترقی کریں یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہی آکے ان پر رول کریں جو انگلینڈ سے پڑھ کے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ جس طرح آپ کا جو سیٹ اپ ہے کچھ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں رول کرتے ہیں پھر جو یہاں کے اٹھارہ انیس گریڈ کے آپ اپنے خرچے پہ باہر بھیجتے ہیں وہ جو بریٹش آپ نے رکھے ہیں چھوٹے ایجنٹ وہ آ کے پھر آپ کو وہ لوٹ دیں یہ دو قسم کے بریٹش ایجنٹ ہی تو ہیں جو پاکستان کی اس وقت تباہی قبائس بن چکے ہیں اور ان سے جان پتا نہیں کس نے چھوٹ چھوٹ نہیں ہے کیونکہ یہ تو پاکستانی بن نہیں سکتے ان کے خواب تو سارے لندن اور ٹورانٹو میں اس وقت ٹورانٹو آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کی کرپشن کے ماجگاہ بن چکا ہے جتنی لوٹ اس وقت ہو رہی ہے ملین کے ساپ سے ٹورانٹو پہنچ گئی تو اب اس تحفار کرنے چاہیے دبائی آسانی سے پیسے پہنچ جاتے ہیں لیکن جو بڑے چور ٹورانٹو میں چھوٹے چور دبائی میں یہ اس وقت فیشن اور اب اس کے اثر اثر کیا ہوتے ہیں اثر کے بارے میں اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے بھارت کے گلوبل ساؤت کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے نمبر وار دوسرا یہ ہے کہ جتنا بھارتی ڈیسپورا سٹرانگ ہے واشنینڈ ڈی سی میں اور ویلتی ناٹ اونلی منی وائز انٹلیکٹ وائز ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے دوسری طرف اگر دیکھیں بھارت کی طرف بھارت کے پاس بھی ابھی نئی نئی اکانومی ان کی رائز ہو رہی ہے میں اگر اس میں مبالغہ رائی نہ ہو تو میں کہوں گا کہ بھارت کی زیادہ ترقی پچھلے دو ڈیکیڈز میں بیس یا پچیس سال میں اور وہ بھی کوئی اس طرح کا چیز افورڈ نہیں کر سکیں گے کہ جس سے ان کی اکانومی شیک اپ ہو اب بھی سارا بزنس نیا نیا چائنہ سے نکل کے بھارت جا رہا ہے وہ بھی اس کو شیک اپ نہیں کرنا چاہیں گے یہ دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ they are taking step they are walking on the on the eggshells تو وہ دونوں طرف سے بڑے مہتاز جو ہے وہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں تو دوستو آئے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو جہرور پسند آئے ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے ڈوکٹر تارر صاحب جو پاکستانی مول کے ہیں امریکہ کے اندر رہتے ہیں وہاں پر وکیل ہے اور اکثر آپ نے ویڈیو کے اندر ان کا جو انیلیسس ہے وہ دیکھا ہوگا اکثر یہ ساؤت ایشیا میں بات کرتے رہتے ہیں یہاں پر بانگلہ دیس کی بھارت پاکستان میں اتفون طور پر یہ بات کرتے ہیں اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کی پاکستان کو جو انہا آج کے سمائے میں دنیا میں کہیں پر بھی زیادہ بھٹکنے کی جورت نہیں ان کو صرف بھارت سے سیکھنے کی جورت ہے کہ بھارت کس پرکار سے آگے بڑھ رہا ہے ترقی کر رہا ہے بھارت کی جو فورن پولیسی ہیں وہ کس پرکار سے بھارت کو آگے رکھتی ہے پرتم پر بھارت ہوتا ہے اس کے بعد سرکار کوئی بھی نینے لیتی ہے تو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہیں آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد